نمشکار کل کرشن جنم اشتیمی ہے اور ہم آپ سب کو بھگوان کرشن کے جنم دیوز کی بدایی دیتے ہیں آج کی کہانی کرشن لیلا پر ادھارت سندر سی کہانی ہے ایک بار ایک ویقتی تھا جو بہت کنجوس تھا لیکن بھگوان کرشن کی وہ بہت بھکتی کرتا تھا اور من ہی من بھگوان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا اس نے ایک دن بھگوان کو کہا کہ بھگوان میں آپ کا روج پوجن کرنا چاہتا ہوں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں لیکن میں کوئی پیسہ نہیں خرچنا چاہتا تو بھگوان نے اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کو کہا کہ تم کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تم اپنے من کے بھاو سے کرو فیزیکلی چاہے تم کچھ بھی نہ کرو وہ ویقتی بڑا پرسند ہوا کہ یہ تو پیسے خرچے بنا ہی اس کو ایک طریقہ مل گیا تو بھگوان نے اس کو من ہی من پوچھا کہ تم کرشن جی کے کس سوروپ کو تم پوجھنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ بھگوان میں بال سوروپ کو پوجھنا چاہتا ہوں اس آدوی نے بھگوان کے بال روپ کی پوجھا کرنی شروع کی تو ہر روز اس کا دن کچھ ایسا ہوتا تھا وہ صبح صبح من ہی من میں یمنا ندی سے پانی بھر کے لاتا تھا اور بھگوان کو شنان کراتا تھا پھر وہ بھگوان کو پوچھتا تھا کہ بھگوان آج کونسے کلر کے کپڑے پہنو گے تو جو جواب اس کو اپنے من کے اندر سے آتا تھا وہ اسی کلر کے کپڑے بھگوان کو پیناتا تھا بھگوان کو چندن تلک لگا کر پھر پرفیوم بھی لگاتا تھا سندر سے گہنے پیناتا تھا گلے میں سندر سی مالا کانوں میں بالیاں ہاتھوں میں کنگن پینا کے مانسک روپ سے وہ بھگوان کو سجاتا تھا پھر وہ ان کو پھول آرپن کرتا تھا پھر وہ بھگوان کو پوچھتا تھا کہ بھگوان آج کونسا بھل کھاؤگے جو اس کے من سے جواب آتا تھا اس کے انسار وہ بھگوان کو پھول آرپن کرتا تھا پھر وہ بھگوان کو مکھن کا بھوگ لگاتا تھا ایسے ہی وہ مشتھان کا بھوگ لگاتا تھا کبھی دودھ کبھی دہی ایسے کر کے وہ بھگوان کو کئی طرح کے بھیانجن کھلاتا تھا لیکن سب کچھ بینا کوئی نیا پیسہ خرچے وہ من ہی من ان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا اب روز اس طریقے سے وہ بھگوان کی ارچنا کرتا تھا ان کو تیار کرتا تھا اور ان کو سب مشتھان کھلاتا تھا منصق طور کے اوپر اس کا اتنی انوالمنٹ ہو گئی کہ وہ بھگوان کو اپنے آجو باجو کھیلتا ہوا وہ دیکھتا رہتا تھا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید بھگوان اس کے پاس ہی ہیں ایسے ہی کرتے کرتے بارہ سال بیٹھ گئے اور ایک دن جب وہ بھگوان کے لیے دودھ رکھ رہا تھا تو دودھ رکھتے رکھتے اس میں جب اس نے چینی ڈالی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے دو تین بار چینی ڈال دیا اب اندر من سے تو وہ ویکتی کنجوس تھا اس کو لگا کہ چینی میں نے ایکسٹرا ڈال دی ہے تو میں جلدی سے جتنی نہیں گھلی اس کو نکال دوں اور اس کا کہیں اور پریوک کر لوں گا یہ سب مانسے کا وستہ میں وہ کر رہا ہے کہ وہ چینی واپس نکال رہا ہے لیکن یہ کرتے ہوئے اس کی انوالمنٹ اتنی انٹینس ہو گئی اتنی ڈیپ ہو گئی کہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھگوان کے سامنے سے ہی وہ چینی اٹھا رہا ہے اس سمیں پر وہاں پر بھگوان کرشن ساکشات پرکٹ ہوئے اور انہوں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ ویسے بھی تو تم مانسک طور پر ہی پوجا کر رہے ہو تھوڑی سی چینی زیادہ پڑھ بھی گئی تو کیا ہوا اتنی بھی کیا کنجوسی ہوئی جیسے ہی بھگوان نے اس کو ٹچ کیا تو اس آدمی کے اندر ایسی ترنگ ہوئی اور اس کو ہر چیز کا گھان ہو گیا اور ایک realization کی feeling ہوئی واسطہ میں بھگوان کو جو بھی ہم پھل یا بھوگ چڑھاتے ہیں بھگوان کو اس کی کوئی ضرورت تو ہوتی نہیں یہ سب چیزیں کرنا بھگوان کو نہلانا تیار کرنا بھوگ لگانا ان سے باتیں کرنا یہ سب بھگوان کے ساتھ جڑنے کا ایک طریقہ ہے بھگوان کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی کا سار اگر آپ اپنے من میں اتار سکیں بھگوان صرف پیار اور ہمارا بھاو مانگتے ہیں جیسے کنس نے ششوپال نے ان کو ایک دشمن کی طرح وہ یاد کرتے تھے تب بھی ان کو بھی صدگتی دے دی اور ہم سے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے من کے even برے بھاو بھی اپنی ایگو بھی وہ بھی ان کو سمرپن کر دیں بھگوان تو اس کو بھی لے لیتے ہیں میں آپ سب سے پراتھنا کرتا ہوں اس کہانی کے سار کو آپ سمجھتے ہوئے آپ بھی اپنے بھگوان کے ساتھ آپ اسی بھاو کے ساتھ جڑیں گے تو سن ریز کی ٹیم کو لگے گا کہ ہمارا کارے پورا ہوا ہرے کرشنا